اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے ہریت سے ہوں گے میں بھی لکش کرا بلکل ٹھیک ہوں صبح صبح کا ٹائم ہے جی اور اچھی زبرتس قسم کی آج دھوپ نکلی ہے تقریباً دو دن کے بعد دو سے تین دن ہو گئے بڑا اچھا موسم رہا ہے صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم ہلکی بلکیسی باریش بھی ہو جاتی تھی دن میں ایک سے دو بر کسی بھی ٹائم مطلب تو آج کافی سارے تقریباً تین دن ہو گئے میرے خیال سے تین دن کے بعد دھوپ نکلی ہے اور اچھی تیز قسم کی دھوپ نکلی ہے صبح صبح ہی تو بس ابھی بالکنی میں آئی تھی ہے فان اور اس کے بابا جا رہے ہیں اسکول چھوڑنا ہے فان کو اور پھر اس کے بابا ماں سے کام پہ جائیں گے تو بس انہیں یہاں دیکھ رہی تھی کھڑی ہوئے اور آج یہ کپڑے سٹین کپڑوں کا باہر رکھا ہے میں نے منڈے کے واش کیے ہوئے کپڑے ابھی تک گی لیاں کیونکہ دو دن سے موسم ہی ایسا تھا پھر کہ میں ان کو بالکنی میں بھی نہیں رکھ سکی اندر ہی رکھے ہوئے تھے کچن میں تو وہ کوئی ایسی ہوا وغیرہ بھی نہیں انہیں لگے اور اگر باہر رکھتی بھی تھی تو تھوڑی دن میں ہلکی پھلکی سی باری جو ہے نا بھوندہ باندی دن میں تقریباً دو سے تین بار ہوتی تھی تو کپڑے جو نا آئے نہیں ہوئے تو آج جب دھوپ نکلی ہے تو تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹہ دھوپیاں رہے گی تو آرام سے یہ کپڑے ڈرائے ہو جائیں گے ابھی میں ناشتہ کر رہی ہوں صبح بفان کے ساتھ نہیں کرتی ناشتہ موسم تھوڑا چینج ہو گیا جب سے تو صبح صبح ناشتہ نہیں کیا جاتا تو وہ بھی بلکہ نہیں کوئی ایک آتھ بریٹ کا ایک سلائس لیتا ہے اور بس اتنا سا ناشتہ زبردستی کھلاتی ہوں وہ بھی کہ چلو بلکل بھوکا نہ جائے تو اس لیے تھوڑا بہت کھاتا ہے بس اور وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد پھر کچھ کام ہو تھوڑا بس وہ کر لیتی ہوں آج ویسے میں سو گئی تھی تھوڑا زیان سو رہا تھا تو میں بھی سو گئی کہ جو ایک آدھا گھنٹہ مل جائے مجھے بھی تو چلو سو جاتی ہوں تو پھر جب سو کے اٹھی تو پھر میں نے ناشتہ بنایا یہی مجھے ہوا کہ چلو پراتھا ہوئی بنا لیتی ہوں ساتھ میں شامی کباب پڑے ہوئے تھے فریزر میں تو وہ ایک کباب لے لیا اس کو ایک انڈے میں ویسے تو کباب کے اندر ہی انڈا میں نے ڈالا ہوئے تھا لیکن میں نے ساتھ بنا لیا انڈا بھی کہ ذرا اچھا اور مزیدار سا ٹیسٹ ہو جائے گا انڈے کا بھی اور ساتھ پراتھا انجائے کروں گی تو اب بھی صفائی ویڑا کا ٹائم میں صفائی کر رہی تھی تو آج مجھے آیا مائن میں کہ میں یہ سپریے کر لیتی ہوں یوز یہ جو ہے نا جو چھوٹ چھوٹی چونٹیاں ہوتی ہیں نا جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے نا تو یہ تقریباً ایسے ویسے ہوتا ہے کچھ ایک ڈیر دو مہینے کے بعد جو ہے نا یہ چونٹیاں کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں تو بس یہ سپریے یوز کرتی ہوں میں سارے دروازوں کو جو ہے نا جہاں جہاں سے بھی اندر آنے کا راستہ ہے ان سب جگہ پہ یہ سپریے کر کے پانچ سات منٹ کے لیے میں چھوڑ دیتی ہوں اور اب میں یہ مپیوس کروں گی اور یہ اتنا زبردست ہے نا یہ سپریے جب بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ چونٹیاں وغیرہ مجھے لگتا ہے کہ آ رہی ہیں یہاں تو سب بھی دروازوں کے ایسی جیسے کارنرز پہ دروازے جو اندر ہیں کمرے کے وہ بھی جو باہر کے سائٹ پہ ہیں وہ والے بھی اس کے بعد پانچ سات منٹ اس کو چھوڑو اور یہ مپ سے ساف کر لو تو اتنا اچھا یہ رہتا ہے نا تقریباً دو ڈھائی مہینے سکون رہتا ہے بلکل پھر چونٹیاں وغیرہ نہیں گھر کے اندر آتی ہیں اور ساف رہتا ہے گھر تو صفائی وغیرہ کرنے کے بعد یہ زیان کی کپڑے نکالے ہیں پاکستان سے جو کپڑے یہ سٹیچ کروایا تھے میں نے بھی ماما سے وہ منگوائے ہیں وہاں سے جو کافی ٹائم پہلے منگوائے تھا سمان اور گرمی تو ہر کافی ٹائم سے چل رہی ہے لیکن یہ آج نکالے ہیں مجھے ان کا لگ رہا تھا کہ یہ کافی بڑے ہیں کپڑے پر مجھے پھر میری ماما اکثر پوچھتی تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کو نکال کے چک کرو پہنا کے تو چک کرو ایسے دیکھنے میں تو نہیں پتا چلے گا پہنانے سے پتا چلے گا کہ وہ پورے ہیں یا بڑے ہیں اگر بڑے ہوئے تو پھر رکھ دینا چلو نیکسٹ کہیں آ جائیں گے جب پورے آنگے تب پہنا دینا تو بس ابھی وہ نکالیں الاسٹک وغیرہ نکال کے رکھیں کپڑے پریس کروں گے الاسٹک ڈالوں گے اور یہ پہنا ہوں گی زیان کو کہیں ٹرائے کروں گی شاید آئی جائیں پورے اچھا جی ابھی یہ جو ہے نا افہان کا کچھ سمان ہے مطلب سمان کہ اس کے سکول سے کل اس کے سکول میں میٹنگ تھی تو وہاں جو ہے چھٹیاں ہونے سے پہلے ہی نہیں کہ نا پیرنٹس کو بلاتے اور پورے سال کا جو ہے بچوں کا بتاتے ہیں کہ کیا کچھ بچے نہیں کیا تو بس اسی کے لیے جو ہے نا کل اس کے باپا گے تھے افہان کے باپا سکول گے تھے میں نہیں گئی تھی تو وہاں سے انہوں نے یہ کچھ سمان دیا جو افہان نے کچھ چیزیں بنائی ہوئی ہیں تو یہ شاید وہ بنی ہوئی ہے شاید کی مکھی جو ہوتی ہے نا وہ تھی اور یہ بنائی ہوئی ہے بٹرفلائی اوپر کپڑا لگا ہوئی ہے چھوٹا چھوٹے سی جو پیسیز نظر آ رہے ہیں نا یہ کپڑا ہے اور باقی وہ پیپر ہے اور ووٹر کلرز کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ کیا ہوئی ہے ٹیچرز وغیرہ بھی ہلپ کرتے ہیں ظاہرہ بچہ خود تو نہیں سب کچھ کر سکتا لیکن پھر بھی مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ساتھ مل کے جو ہے نا ہم اس کو بتاتے رہے یا ساتھ بیٹھے بیٹھتے تھے ہم تو یہ سب چیزیں اس نے بنائی ہوئے یہ ایک سٹار بنائی ہوئے ہر چیز کے اوپر ایک ایک کر کے اس کا نام لکھا ہوئے کیونکہ یہ پورے ٹائم میں پورے سال میں جو مطلب ہوتا ہے نا کہ تھوڑا تھوڑا بچوں کو اسی قسم کی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں ابھی سٹڈی وغیرہ کی طرف تو نہیں اتنا ہو گئے اسی طرح کی چیزیں شروع شروع میں کرواتے ہیں تو بس یہ سب کچھ بنایا ہوئے یہ پتہ نہیں کیا یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کیا بنایا ہوئے انہوں نے یہ پورا ایک پیپر اور اللہ جانے کیا ہے یہ سب چیزیں تو ہر باقی یہ پیپرز ہیں جو ان پر وارٹر کلر یوز کیے ہیں یہ تو وہ خود کرتا ہے فان یہ تو اکثر مجھے بتاتا بھی ہے کہ ایسے ٹیچر نے ہمیں پانی دیا اور ساتھ نے کلر دیئے تو ہم نے اس کے ساتھ کلر کیے پیپر پر تو ہر اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو تھی اس کی پورے سال میں جو چھوٹے چھوٹے اس نے کام کیے تھے یہ انہوں نے ہمیں دے دیئے تو بہت اچھی لگی مجھے یہ چیزیں دیکھ کے بڑا مزہ ہے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو ماشاءاللہ کچھ بھی اپنی ایچ کی ایس آپ سے بہت ہے بچہ آہستہ آہستہ ظاہرہ سیکھتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آہستہ آہستہ وہ بڑی چیزوں کی طرف جاتا ہے تو یہ چیزیں انشاءاللہ سنبھال کے رکھوں گی میموریز ہوتی ہیں اور بہت اچھی میموریز ہوتی ہیں تو اس لئے میں سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اچھا بھی میں اس کو سکول سے لینے کے لیے آئی ہوں اور یہاں پہ یہ جو افان کا نام ہے سب سے پہلی والی جو پکچر ہے یہ بھی بنائیویا افان نے ہی ٹیچر کی ہیلپ سے اور یہ پورے جو ہے لینے گئی تو میں نے سوچا اس کی بھی ویڈیو بناؤں تو ابھی جو گھر آئی ہوں اس کو لے کر اور یہاں پہ یہ افان کے شوس کی حالت دیکھیں اب نا جب سے گرمی سٹارٹ ہوئی ہے نا تو پہل روز اس کو جو ہے نا بچوں کو پارک میں لے کر جاتے ہیں اور صرف پارک میں مٹی تو چلو ہوئی اب ان کو ساتھ میں وہاں پہ نا پانی بھی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کس طرح سے دیتے ہیں لیکن نا یہ پانی کے ساتھ بھی کھیلتا ہے کیونکہ مجھے اکثر بتاتا ہے آج ہم پانی سے کھیلے اکثر اس کی جب میں جاتی ہوں تو شرٹ چینج کی ہوئی ہوتی ہے پوچھو کہ کیا ہوا تو بتاتا ہے کہ ہم پانی میں کھیل رہے تھے تو کپڑے گیلے ہو گئے اس لئے چینج کروا دی انہوں نے تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں تو اس نے شوس کی حالت خراب کیوئی تھی اب وہاں سے تو میں جیسے تیسے پھر ظاہرہ اور کچھ آپشن ہی نہیں تھا یہی گندے شوس پہنا کر اس کو لائیوں گھر گھر آتے ہی میں نے اس کے دروازے کے باہر ہی شوس اتارے کے اتنی مٹی اتنے گندے تھے شوس جس کی کوئی حالت نہیں اس کے سوکس بھی اور پجامہ بھی تو ابھی میں ان کو یہاں بھی گو دوں گی کہ یہ سب جو ہے نا تھوڑی دیر ان کا مٹی وغیرہ جو ہے اس میں سے آرام سے نکل جا اور میں اس کو صاف کر سکوں اور اس کے بعد میں نے فان کو بھی نلائی دھلایا کیونکہ بہت بری حالت ہو رہی تھی اس کا ٹراؤزر بھی پورا ہاتھ اور نیلز کے اندر بھی اتنی مٹی گئی تھی کہ بس بری حالت ہوئی تھی تو اس کو نلائی دھلا کے صاف سترہ کر کے تو یہاں پہ مینگو کٹ کر کے لائی ہوں کوئی ایک فروٹ اس کو سکول سے آکے مجھے ہوتا ہے کہ چلو کوئی فروٹ وغیرہ کھا لے اور ماشاءاللہ شوک سے کھا بھی لیتا اور جب ساتھ میں حود بیٹھ جاؤں تو پھر تو اور آرام سے پھر تو وہ مجھے مطلب کاپی کرنے کی کرتا ہے کوشش کہ جیسے آپ کھا رہی ہو آپ کی پلیٹ میں ہی کھاؤں گا آپ کی تنہیں کھاؤں گا جیسے آپ کھاتی ہو فوک سے یا جو ابھی چیز ہے نا پھر اس کو پورا مجھے کاپی کرنا تھا تو پھر میں بھی ساتھ بیٹھ جاتی ہوں کہ چلو کسی بہانے سے ہی ماشاءاللہ کھا لے وہ بھی اور عام تو کسے پسند نہیں ہوتے اچھا ابھی جو ہے نا کرے لے وغیرہ واش کر کے ان کو فرائے کرنا ہے میں نے آج صبح کے یہ دو تین دن ہوگے لائے وے تھے کرے لے تو بس ٹائم ہی نہیں ایسے ملا ان کو رکھنے کا کاٹ کے فرائے کرنے کا تو ابھی صبح سے آج ان کو کاٹ کے نمک لگا کے رکھا ہوا تھا میں نے تو ابھی میں سوچا ہی اس کو فرائے کرلوں تو نمک لگا ہوا تھا کیونکہ تو اس کو بہت اچھی طرح سے جو ہے نا اچھے سے مل کے اس کو میں نے کھلے پانی میں واش کرنا ہے تاکہ ایکسٹرا نمک اس کا سارا نکل جائے اور اس کو یہاں تھوڑے دیر کے لیے رکھ دوں گی کچھ پانچ منٹ کے لیے تاکہ اس کے اندر سے پانی بھی نکل جائے اور پھر اس کو فرائے کرنا ہے میں نے ویسے اکثر جو ہے نا مطلب وہ بھی ہوتا ہے کیا کہتے ہیں بینہ فرائے کے بھی رکھتے ہیں وہ کریلیھک Lesson ہے اس کے اندر سے گرم کرنے میں اور اب یہ اوئل گرم ہوگے تو کریلے اس کے اندر ڈالوں گی یہ براون ہونے تک ان کو فرائے کروں گی اور میں ان کو فرائے کر کے ہی رکھتے ہوں ایسے ہی نہیں رکھتی کیونکہ مجھے ان کو اچھے بنانا ہوگا تو بس فرائے ہوگ커 lockdown ہرام سے میں نکالوں گے اگر فریز ہوئے ہوں گے تو پھر فرائے کرنے پڑھیں گے پہلے اور وہ فریز ہوئے وقت بھی زیادہ لیتے ہیں اس لئے میں ان کو فرائے کر کے ہی رکھتی ہوں جب مجھے پکانا ہو تو مجھے ایک مائنڈ میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز پڑھی ہوئی ہے بس اس کو نکالو فریزر سے اور کیمے میں بنانا ہے یا چکن میں یا جیسے بھی بنانا ہے تو بس اس کو نکال کے ڈائریکٹ اس کے جو ہےنا اس کو بنا لو زیادہ مشکل اور لمبا چھوڑا کام نہیں ہے تو بس ان کو گولڈن براؤن سا کرنا ہے ہلکا ہلکا سا اور یہاں پہ یہ آلموسٹ ہو چکے ہیں ان کو میں اب نکال لوں گی آئل کے اندر سے اور اس کے ساتھ ہی جو ہےنا میں پیاز بھی فرائے کر کے رکھوں گی اور اس کو بھی میں ایسے ہی use کرتی ہوں دیکھیں پیاز اور ہری مرچے میں نے لے لی یہ بھی کریلوں میں ہی رکھ دوں گی فرائے کر کے کیونکہ یہ بھی میں ڈالتی ہوں جب بھی بناو اگر صرف پیاز والے بھی بناو کریلے صرف مسالے میں تو بھی پیاز اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے کیمے میں بناو تو بھی میں یہ پیاز ڈالتی ہوں اس میں اور یہ میں ابھی سے اسی لئے پہلی فرائے کر کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ میں اگر کیمے میں بناتی ہوں زیادہ تر کیمے میں بنتیں کریلے تو کیمے میں اگر بناتی ہوں نا تو میں کیمے میں ہی سب کچھ پیاز ٹرماتر ہری مرچے نمک مرچ وغیرہ سب مسالے ڈال کے اس کو رکھ دیتی ہوں پکنے کے لیے اور جب وہ بھوننے والا ہوتا ہے بھون کے اس کے اندر ڈائر کے کریلے ڈال دیتی ہوں تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے پھر پیاز کے لیے بھی الگ سے آئل ڈال کے اس کو فرائے کرنا پڑے گا تو ساتھ ہی یہ دونوں کام کر دیتی ہوں میں وہ کام ختم کیا تو اب کافی ٹائم ہوگی تھے اس کو بھی بگو کہ میں نے رکھا تھا تو میں نے انہیں بھی دھوکے رکھ دیا ان کو ساف کیا اچھا برش کے ساتھ جو ہے نا فرنٹ سے تو ساف ہو گئے سامنے سے تو بڑی آسانی سے وہ تو میں نے جب پانی کے نیچے ایسے ہی ان کو ساف کیا ہے نا تو وہ اسی سے مٹی اس کی ساف ہو گئی پر نیچے کی سائٹ سے بہت گندے ہوئے تھے تو اس کو جو اچھی طرح سے برش کے ساتھ مجھے رگڑ رگڑ کے ساف کرنا پڑا اور ساف سترے بلکل ہو گئے ہیں شوز اب تو اب یہ ہے کہ یہ سوپنے میں کوئی ایک دو دن لیں گے کیونکہ ان میں سے پانی نکلنے میں ابھی ٹائم لگے گا فیلال یہیں رکھوں گی تاکہ ان کا پانی نکل جائے بعد میں اسے صبح جب دھوپ نکلے گی دھوپ میں رکھ دوں گی ابھی شام کا کھانا بنا رہی ہوں اور چکن بنا رہی ہوں سٹیم اور چکن کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا صبح کا ہی تو بس اس کو میں نے ہلکے سے آئل کے اندر ڈالا ہے اس کے اندر ہی سارے مسالے لامک لال میرچ لی تھوڑی سی کالی مچ لیا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ لیا میں نے اور اس کے علاوہ میں نے اس میں آئٹ کیا تھا چکن تک کا مسالہ اور بس یہ ساروں یوگرٹ بھی تھوڑا سا یوگرٹ بھی لیا تھا اور اس کے کمپلیٹ ریسیپی بھی میں پہلے شیئر کر چکیوں میں اس کا لنک بھی آئٹ کر دوں گی ڈسکرپشن میں تو اگر کسی کو دیکھنی ہو تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو بس ابھی اس کو میں نے سٹیم کر لیا 20 سے 25 منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے اور بہت زبردستی بہت مزدار اور جوسی سی یہ ریسیپی بنتی ہے تو بس ابھی اپنے لیے وہی کھانا بنایا ہے اور اب اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو بھی اینڈ کروں گی اور امید کروں گی میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فاملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ